اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں ترائی کی سبزی اس کے لئے ہمیں چاہیے ترائی ٹیماتر یہ چار سے پانچ لارد ملچیں گول آہ آف ٹی سپون زیرہ یہ پیاز ہے پیاز میں نے دو بڑی ڈلی یا تین درمیانی ڈلی لینی چھے سے سات یا اٹھ موٹی والی ہری ملچیں زیادہ تیز نہیں ہوتی ہے اس لئے میں نے یہ تھوڑی زیادہ لینی ہے کیونکہ ایک کیلو ہمارے پاس ترائی ہے ترائی کا تیز تھوڑا بیچھا ہوتا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے نمک زائے کے مطابق اور ہاف ٹی سپون ہلتی اور اس کے لئے ہمیں ہم تیل یا گھی لے لیں تیل میں بناتے ہیں ہم سب سبزی تیل میں سبزی زیادہ اچھی لگتی ہے تیل آپ سرسلگا لے لیں یا پھر آپ جو نارمال کھوکنگ آئلی روز کرتے ہیں فولین تو اب شروع کریں ہم نے تقریباً آدھا کپ کوکنگ آئل لے لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ کٹی ہوئی پیاس اور اس کو تل لیں گے ہم اسے ہلکا سا نارم کر لیں گے تلیں گے یعنی کہ براؤن نہیں کرنی ہے ہمیں یہ ہمیں اس کو گلا لینا ہے اچھے سے یہ چولا ہم کھڑا تیز کر لیں گے اور اس کو ہم اچھے سے نارم کر سکیں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس ہماری تقریباً تیار ہو گئی ہے اور یہ گئی ہے اور اب ہم اس میں یہ ہاف ٹیبل سکون زیرہ ڈال دیں گے ایک دو منٹ زیرے کو گھن لیں گے گول میرچ توڑ کے ڈال دیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا اوڑا سا اس کو ہم تل لیں گے پیاس کے ساتھ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم زیادہ نہیں ہلکا سا اس کو تل لیں گے گول کٹ کے رکھیں یہ ایسے دیکھیں یہ گول یہ جلدی گل جاتے ہیں یہ تقریباً درمیانے سائز کے تین یا ایک چھوٹا اور نہیں لیا تھا تین سے چار ٹماتر یہ ایک چھوٹا اٹھ کر دیں گے چھوٹا اور نہیں لیں گے یہ چار سے پانچ شئر موٹی غالبی میں اتنے اتنے پیسیس کرتے ہیں جیس میں جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہر چیز کا کلر دیکھیں آپ گرین مرچوں کا ریڈ اور یہ ٹماٹر یہ دیکھیں یہ تقریبہ نبی سے ہی پھل گئیں اور یہ ہم نے تورے ہی کاٹ کے رکھی لی تھی دھو کے اس کا سارا پانی نکال لیا ہے کیونکہ پہلی پانی بہت چھوڑتی ہے تو اس کا ہم نے سارا پانی نکال لیا ہے اب ہم یہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے اس کو اچھے سے مسائلے میں مکس کر دیا ہے اور یہ اب جو ہے یہ مل گئی ہے اب اس میں ہم نے ایک کترہ پانی نکال لیا ہے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور تقریباً آدھے گھنٹے تک کے لیے میڈیم فریم کر دیں گے اور اس کو بھٹ کر پانا مادے گھنٹے تک اسے پکائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نرم بھی ہو گئی اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے پکنے کے اور یہ ٹماٹر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ٹماٹر بھل گئے ہیں اور اس کو پانی کو خوش کرنے کے لیے اس کو کور نہیں کریں گے اس کو پیس سے چھوڑ دیں گے اور پکنے دیں گے تاکہ اس کا پانی سوٹے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں اس کا پانی سوٹ جانے کے بعد بھل کر دیں گے اور آپ کو دشاؤ کر کے دکھائیں گے بسم اللہ رب مانے رہین یہ دیکھیں کتنے اچھی پرائی تیار ہوئی ہے ہماری یہ دیکھیں یہ بہت مزیدار ہے یہ اور آپ اس کو روٹی سے کھائیں چاوڑ سے کھائیں یہ تھوڑا سا ہمارے پاس ہرہ دنیا تھا یہ ہم اس ویر اچھی آ جاتی ہے اس لیے اس پر تھوڑا سا ہرہ دنیا گارنیش کر دیں گے اور یہ تھوڑا سا ہم اس میں ڈال دیں گے اس سے اس کے خوشکو اچھی ہو جائے گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری اور کتنی خلقی پھلکی اور بہت ہی مزیدار گرمیوں کی سبزی گرمیوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے تو آپ بہت مزے سے کھائیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھیں